اسلام دھرم کے سب سے پرموک تیوہاروں میں سے ایک عید ملاد النبی کا جشن دیش بھر میں منایا جا رہا ہے آج کے دن کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنمدین کے روپ میں منایا جاتا ہے جو پوری دنیا کے لیے شانتی محبت اور انسانیت کا پیغام لے کر آئے تھے اس موقع پر دیش بھر میں کئی کارکرم آئیوجت کیے جاتے ہیں اسی کرم میں جمشید پور کے مخدوم پور میں اس تیوہار کو بڑے ہی ہر شو اللاز کے ساتھ منایا گیا جہاں جلوس بھی نکالا گیا جس میں مخدوم پور بڑی مسجد کے امام مخدوم پور مدرسہ کے بچے سمیت ہزاروں لوگ شامل ہوئے اس دوران حضور کی آمد مرحبہ آقا کی آمد مرحبہ کے ناروں سے پورا علاقہ گنجے مان ہو گیا اس موقع پر مخدوم پور مسجد کے پیش امام مفتی حضرت سید امام الدین حاشمی نے کہا کہ آج کی تاریخ اسلام کے لیے ایک عظیم تاریخ ہے اور آج کے دن ہمیں یہ سیکھ لینی چاہیے کہ سبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر محبت کے ساتھ رہیں اس سے آپ کا اللہ بھی خوش ہوگا آپ کا رسول بھی خوش ہوگا اور آپ بھی خوش رہیں گے وہیں اس موقع پر لوگوں نے ایک دوسرے کو لڈو کھلا کر خوشیاں منائی سب سے پہلے تو اس چینل کے ناظرین کو میرے طرف سے جشنید ملاد النبی یعنی آقا کا میلاد آقا کی پیدائش کی خوب خوب مبارک پادی پیش ہے آج کی جو تاریخ ہے وہ عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی عظیم بہت ہی محتبر تاریخ اس لیے کہ آج کی تاریخ میں آمنہ کلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور آپ قیامت کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہوا ہم تمام لوگ آج اکٹھا ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں اس لیے اپنے نبی کی پیدائش کے لیے ہم جلوس کے اعتمام کیا اور حضور کے آمد قصد پر تفیل جیسے پوری کائنات بنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی ہم تمام لوگوں کے لیے اتحاد کا پیغام دے رہی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا میں اس لیے ہوئی کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں لائے جائے اور لوگوں کے درمیان جو آپس میں بھوٹ ہے آپس میں ایک دوسرے سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں آقا کریم کی آمد اس لیے ہوئی کہ لوگ آپس میں مل جن کر زندگی گزاریں تاکہ اللہ بھی خوش ہو اس کا رسول بھی خوش ہو اور وہ انسان کامیاب ہو جائے میرا نام سید محمد دین حاشمی خطیب و امام سمنی جامع مذہب مغدوم